کہ انہوں نے پنجاب کے اندر وہ حکومت جسے دوہزار اٹھارہ میں پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے چور دروازے سے پنجاب پر مسلط کیا تھا بجائے یہ کہ ہم اس حکومت کو تحریک عدم اعتماد یا کسی اور آئینی راستے سے ختم کرنے کی تدبیر کرتے کہ عمران خان صاحب نے اپنی اس غیر جمہوری حکومت کو جسے دھاندلی کے زور پر قائم کیا گیا تھا اپنے ہی ہاتھوں زبا کر کے ختم کر دیا ہے تو پنجاب کے عوام یوم نجات منا رہے ہیں آج کہ ان کے گردنوں سے پنجاب کی نا اہل ترین اور کرپ ترین حکومت کا خاتمہ ہوا ہے پچھلے چار سال پنجاب کے عوام نے ایک ڈرونہ خواب کے طور پر گزارے ہیں دوزار اٹھارہ کے بعد عمران خان نے عثمان بزدار کی صورت میں پنجاب کے اوپر نا اہل ترین وزیر علیہ مسلط کر کے پنجاب سے انتقام لیا پنجاب کی انتظامی مشینری کو تباہ و برباد کر دیا پنجاب کے شہروں کو جو صاف سترے تھے گندگی کا ڈھیر بنا دیا پنجاب کے کسانوں کو جو ملک کے اندر خوشحالی کی طرف سفر کر رہے تھے منافع خوری اور خادوں کی بلیک میلنگ کر کے ان کا استحصال کیا پنجاب کے اندر رشوت کے اوپر افسروں کو لگا لگا کر پنجاب کا عمر اور پنجاب کا انتظامی ڈھانچا اسے تباہ و برباد کر دیا وہ ترقیاتی منصوبے جنہیں مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا ایک ایک کر کے ان تمام ترقیاتی منصوبوں کو ختم کر دیا گیا ناروال کے اندر میڈیکل کالیج لنک روڈ اور سپورٹس سٹی جیسے منصوبے انہیں صرف اس بات کی سزا کے طور پہ بند کیا کہ ناروال کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو کامیاب کیا پنجاب سے جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے تھے ان علاقوں کو علاقہ غیر بنا دیا گیا اور جہاں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے تھے وہاں عربوں روپیہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ اجاڑا گیا لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا لیکن پی ٹی آئی کے عراقین اسیملی اور وزراء نے بڑے بڑے بینک بیلنس اور بڑی بڑی جائدادیں بنا لی وہ ایم پی اے حضرات کے جنہوں نے ٹوٹی ہوئی گاڑیوں پر دوزار اٹھاروں کا الیکشن لڑا تھا آج وہ لینڈ کروزروم اور وی ایٹ کے اوپر پھر رہے ہیں اور عوام کے جیبوں سے جتنی لوٹ مار پچھلے چار سالوں میں پنجاب کے عوام نے دیکھی ہے اس کی گواہی ہم نے نہیں دی خود پی ٹی آئی کے وزراء اور خود پی ٹی آئی کے ایم اے اور ایم پی اے کہتے رہے کہ پنجاب کے اندر نالائک ترین حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور عثمان بزدار کے ہاتھوں پی ٹی آئی کا قتل ہو رہا ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو خود پی ٹی آئی کے اراغ دیتے رہے لیکن امران خان بزد رہے کہ وہ عثمان بزدار کی صورت میں پنجاب کے اوپر نہ اہل ترین وزیر آلہ کو مسلط رکھیں گے اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت بنائی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں دوبارہ پی ٹی آئی کو حکومت ملی تو بجائے اس کے کہ کوئی بہتر شخصیت کو وزیر آلہ لگایا جاتا امران خان نے پنجاب سے اپنا انتقام لینے کے لیے اس شخص کو وزیر آلہ لگایا جس کو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور پھر گزشتہ چند ماہ کے اندر پنجاب نے جس طریقے سے کرپشن کا بزار گرم ہوتے دیکھا ہے اس کی بھی مثال پاکستان کے اندر نہیں ملتی تو اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے سے پنجاب کو ایک ناہل اور کرپٹ حکومت سے نجات ملی ہے آج پنجاب کا بچہ بچہ شہباز شریف وزیر آلہ کے طور پہ عثمان بزدار وزیر آلہ کے طور پہ اور پرویز علائی وزیر آلہ کے دور پہ جب مطالبہ ان سے ہوتا ہے کہ وہ موازنہ کریں تو آج ہر پنجاب کا شہری آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کی خدمت کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا دور ایک ڈرونہ خواب تھا پنجاب کے اندر سکولوں میں کمپیوٹر لگائے گئے پنجاب میں دانے سکول قائم کیے گئے پنجاب کے دہاتوں میں شہر جیسی سڑکیں بنا کر دہات شہروں کے ساتھ جڑا گیا شہروں کے اندر بہترین صفائی کا نظام قائم کر کے شہروں کو بہترین موڈل اربن ڈیولپمنٹ کا بنایا گیا پورے پنجاب میں تعلیم اور صحت کی سہولتوں کا جال پھیلایا گیا مسلم لیگ نون نے پنجاب میں جو خدمت کی ہے لوگ دوسرے صوبوں میں اس کی مثال دیا کرتے تھے لیکن گزدشتہ چار سالوں کے اندر اس محنت پر پانی پھیر دیا گیا آج لاہور شہر جو کہ پاکستان کا صاف ترین شہر تھا اسے گندہ ترین شہر بنا دیا اور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے وہ تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں تو اس کارکردگی کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی نے دکھائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں پنجاب کے عوام عمران نیازی سے ان ترکام لیں گے اس زیادتی کا اس بربادی کا اس تباہی کا اور اس لوٹ مار کا جو پنجاب کے اندر کی گئی ہے پنجاب کے فنڈ نکال کر دوسرے صوبوں کی طرف منتقل کیے گئے ہیں اس کی بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور پنجاب کے اداروں میں اپنے من پسند افراد کو تائین کر کے جس طریقے سے ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں میرٹ کی دھجیاں اکھاری گئی ہیں بکھیری گئی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے تو انشاءاللہ پنجاب میں جب الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست دے گی اور پی ٹی آئی کو انشاءاللہ تعالی ہم یاد کرائیں گے کہ جنرل الیکشن سوشل میڈیا کا الیکشن نہیں ہوتا سوشل میڈیا پر آپ جھوٹ کی فیکٹرییں لگا کر پروپیگنڈا کر سکتے ہیں لیکن جب حقیقت کی دنیا میں عوام ووٹ ڈالتے ہیں تو عوام گواہ ہوتے ہیں کہ ان کے گرد ان کے شہر میں ان کے قصبے میں ان کے گاؤں میں کس نے خدمت کی ہے اور کس نے لوٹ مار کی ہے لہذا یہ مکر فریب اور جھوٹ کی جو فلم عمران خان نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم پر مسلط کی ہوئی ہے اس کے ڈراپ سین کا وقت آ چکا ہے عمران خان سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو جھوٹ اور مکر کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے جھوٹ کو پلستر لگا کے آپ زیادہ دیر تک عوام کے سامنے بیچ نہیں سکتے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اس لیے عمران نیازی صاحب اب آپ حمد کریں خیبر پختون خا کی اسیمبلی بھی توڑیں کیوں آپ کی ٹانگیں کعپ رہی ہیں اب کامپن ٹانگ رہی ہیں جب خیبر پختون خا کی حکومت توڑنے کا وقت ہے تو میں آپ کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حمد پکڑیں بہادر بنیں اور خیبر پختون خا کی اسیمبلی تحلیل کرنے کا حکم بھی آج ہی جاری کریں کہیے وزیرحالہ سے کہ آج ایڈوائیس جاری کرے کس بات کا انتظار ہے اس لیے کہ ایک اسیمبلی توڑ کے آپ ہماکت کر بیٹھے ہیں اب دوسری اسیمبلی کی ایڈوائیس کے لیے آپ کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں تو اپنی ٹانگوں کو حمد دیں اور پلستر تو باندھا ہوا ہے دوسری ٹانگ پہ بھی پلستر لگا لیں تاکہ تھوڑی طاقت آئے اور خیبر پختون خا کی اسیمبلی کو بھی جلدی توڑیں آج پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ نواز شریف کے چار سال بہتر تھے یا عمران خان کے چار سال بہتر تھے نواز شریف کے وہ چار سال دوزار تیرہ سے ستنہ تک جس میں پاکستان سے اندھیروں کو ختم کیا گیا جس میں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا جس میں پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب کیا گیا جس میں پاکستان کو دنیا کی سرمایہ کاری کا مرکز بنایا گیا جس میں پاکستان دنیا کی پہلی پانچ امرجنگ اکانومیز کے اندر شمار ہوا جس میں پاکستان نے ویجن بیس سو پچیس کے تحت بے مثال ترقی کی اور دوزار سترہ میں اسے بین الاقوامی اداروں نے بیس سو تیس تک دنیا کی پہلی بیس معیشتوں میں شامل ہونے کی نویت سنائی وہ پاکستان جس نے برسوں سے لڑی جانے والی دہشتگردی کی جنگ کو بلاخر جیتا اور ملک کے اندر امن قائم کیا وہ نواز شریف کا پاکستان جس نے کراچی کے عوام کو امن دیا اور ترقی دوبارہ وہاں پر شروع کی وہ پاکستان جس میں عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کے اندر کرپشن میں سب سے زیادہ کمی ہوئی وہ پاکستان بہتر تھا یا عمران نیازی کا وہ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کا پاکستان جس میں پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی گئیں جس میں مہنگائی کے اس جن کو جسے نواز شریف نے بوتل میں بند کیا تھا اس جن کو ڈیویویشن کے دوبارہ بوتل سے نکال کر قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور شاید چند سال اور بھگت نہ پڑے گے کیا وہ عمران نیازی کا پاکستان جس میں پولیسی ریٹ کو ہات منی لانے کے لیے ڈبل کیا گیا اس نے پاکستان کے کرزوں کی ادائیگی کے بوجھ کو یک مشت پندرہ سو عرب سے بڑھا کے ساڑھے چار ہزار عرب کر دیا اور بجٹ کے اندر یہ سکت نہیں چھوڑی کہ اس سے عوامی فلا اور بہبود کے منصوبے شروع کیے جا سکے کیا عمران نیازی کا وہ دور کہ جس میں سی پیک کا گلہ گھونٹا گیا اور وہ سی پیک کا منصوبہ جس نے سنتی زون لگا کے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار کے موقع فرام کرنے تھے وہ دور کیسا تھا عمران نیازی کا وہ دور جس نے نوجوانوں سے لیپ ٹاپ چھین لیے تاکہ وہ ڈیجٹل ایکانومی میں اپنے آپ کو نئے سکلز کے ذریعے آراستہ نہ کر سکے کیا عمران نیازی کا وہ دور کہ جس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غربت اور بے روزگاری لوگوں کو جھیلنے کو ملی کیا عمران نیازی کا وہ دور جس میں ایک کروڑ نوکریاں دے کے پچاس لاکھ نوکریاں ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے پچاس لاکھ روزگار لوگوں سے روزگار چھین لیا عمران نیازی کا وہ پاکستان جس میں پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن غریبوں کے سر سے چھت چھین لی گئی عمران نیازی کا وہ پاکستان جس میں پاکستان اپنے سب دوست ملکوں سے بچھڑ گیا چین کو نراز کر دیا امریکہ کو نراز کر دیا سعودی عرب کو نراز کر دیا خلیجی ممالک کو نراز کر دیا ہم سب سے علیدہ ہو گئے اور وہ عمران نیازی کا پاکستان کہ جس میں دنیا پاکستان سے سرمایہ لانے کی بجائے نکالنے لگ گئی وہ عمران نیازی کا پاکستان جس میں جھوٹے مقدمے بنا بنا کے مخالفینوں کو جیلوں میں ڈالا گیا سزائے موت کی چکیوں میں پھینکا گیا اور وہ سارے مخالفین عدالتوں سے سرخ روح ہو کر نکلے کیا وہ عمران نیازی کا پاکستان جس میں میڈیا کا گلہ گھونٹا گیا کیا وہ عمران نیازی کا پاکستان جس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوتی کے نیچے مسلا گیا اور سپریم کورٹ اس سے سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا وہ پاکستان بہتر تھا جس میں قانون اتنا آزاد تھا کہ سپریم کورٹ ایک جھوٹے مقدمے کے اندر وزیر آزم کو بیٹھے بٹھائے فارق کر دیتی ہے کیا وہ پاکستان زیادہ آزاد تھا یا عمران نیازی کا وہ پاکستان زیادہ آزاد تھا کہ جہاں سپریم کورٹ بلدیاتی اداروں کو بحال کرتی ہے سات مہینے تک اس فیصلے پہ عمران نیازی اور عثمان بزدار حکارت سے بیٹھے رہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ عمران نیازی سے سوال نہیں پوچھ سکتی کہ آپ ہمارے فیصلے پہ عمل درامت کیوں نہیں کر رہے کیا وہ پاکستان بہتر تھا پاکستان کے عوام کو پاکستان کے نوجوانوں کو ایک سنتی ترقی کرتا ہوا پاکستان چاہیے کیا نواز شریف کا وہ پاکستان بہتر تھا جس میں پاکستان گندم میں خودکفیل تھا کپاس میں خودکفیل تھا گنے میں خودکفیل تھا چینی میں خودکفیل تھا یا عمران نیازی کا وہ پاکستان بہتر ہے جس میں پاکستان گندم بھی درامت کرنے پہ مجبور تھا کپاس بھی درامت کرنے پہ مجبور ہے چینی بھی درامت کرنے پہ بھی مجبور ہے اور اسی طرح ذریعی جناس درامت کرنے پہ مجبور ہے کیا نواز شریف کا وہ پاکستان جس میں دہشت گردی کو شکست دے کے امن قائم کیا گیا تھا یا عمران نیازی کا وہ پاکستان جس میں وہ دہشت گردی کو پاکستان میں دوبارہ زندہ کر کے چھوڑ کر گیا ہے وہ بہتر ہے انشاءاللہ جب میدان لگے گا تو بات کارکردگی پہ ہوگی الف لیلہ کی کہانیوں پر نہیں ہوگی عمران نیازی صاحب کی وہ جھوٹی سازشی تھیوریاں ایک ایک کر کے ٹائن ٹائن فش ہو گئی ہیں جو مسالہ عمران نیازی نے قوم کو بیچا تھا کبھی قوم کو امریکی سازش کی تھیوری گھڑ کے بے وکوف بنایا کبھی قوم کو فوج کے خلاف بھڑکا کے بے وکوف بنایا کبھی قوم کو پارلیمنٹ کے خلاف بھڑکا کے بے وکوف بنایا کبھی قوم کو مخالفین کے خلاف جھوٹ بیچ کر بے وکوف بنایا اور اب وہ تمام جھوٹ خود عمران نیازی کی ٹانگوں میں بیڑیاں بن کے اس کو جکڑ چکے ہیں ایک ایک لفظ جو عمران نیازی نے ماضی میں بولا تھا اس ایک ایک لفظ کے خلاف اس کی اپنی الفاظ میں تردیدیں ریکارڈ میں آ چکی ہیں ہر روز میڈیا عمران نیازی کے پہلے بیان اور نئے بیان پیش کرتا ہے اس کے تضاد پیش کرتا ہے لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی دنیا کا کوئی ملک ہوتا جتنے یوٹرن عمران نیازی نے لیے ہیں کسی اور سیاستدان نے اتنے یوٹرن لیے ہوتے تو وہ قوم سے معافی مانگ کے سیاست سے ریٹائر ہو چکا ہوتا لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پاکستان کے نوجوان جن کا مستقبل ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ستہ ناس کر کے بیڑا غر کر کے عمران نیازی نے دعو پر لگایا ہے وہ اس الیکشن میں عمران نیازی سے بدلہ لیں گے پاکستان کا مستقبل مضبوط معیشت میں ہے مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے پاکستان کی ترقی کے لیے نواز شریف کی قیادت میں وہ پالسیاں بنائی ہیں چاہے وہ پرائیوٹائزیشن تھی لیبریلائزیشن تھی ڈی ریگولیشن تھی چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کو ازاد کرنا تھا چاہے فینینشل سیکٹر کو ازاد کرنا تھا چاہے توانائی کے نئے منصوبے لگانے تھے چاہے موٹر ویز کا جال پھیلانا تھا چاہے جدید ائرپورٹ بنانے تھے چاہے جدید مواصلات کے اور ٹیلی کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے منصوبے فائبر آپٹک کیبل کے منصوبے ٹری ڈی فور جی کی نئی پولیسی بنانی تھی ڈیجیٹل ریولوشن کی بنیاد رکھنی تھی ہر پاکستان کی ترقی کے منصوبے پر نواز شریف اور مسلم لیگ نونک کی مہر سبت ہے اور پاکستان کی ہر بربادی اور تباہی کے اوپر امران نیازی کے چار سال کی مہر سبت ہے تو پاکستان کے لوگ اندے نہیں ہیں پاکستان کے لوگ ذہنی طور پہ اپاہج نہیں ہیں وہ مجدار بھی ہیں وہ آنکھیں بھی رکھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں تو اب امران نیازی میدان میں آؤ ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں عبرتناک شکست دیں گے خیبر پختونخواہ میں اسیملی توڑو خیبر پختونخواہ میں الیکشن ہوگا تو خیبر پختونخواہ کے عوام بھی تمہاری غلامی سے نجات حاصل کریں گے چونکہ وہاں پر بھی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور ان کی بنیادی سہولتیں ان سے چھین لی گئی ہیں ان کے نو سالوں کے اندر وہاں پہ تعلیم کے اندر تباہی ہوئی ہے صحت کے اندر بربادی ہوئی ہے اور کرپشن کا لوٹ مارک گرم ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو ہیں دونوں ہاتھوں سے کرپشن کر کے عرب پتی بن گئے ہیں سب کی کرپشن کا عوام حساب لیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پاکستان کے اوپر جو جھوٹ کا ایک نظام دوزار اٹھارہ میں سازش کے ذریعے مسلط کیا گیا تھا جس کو جھوٹے صادق اور جھوٹے امین کا سیٹیفیکیٹ دیا گیا تھا اس کا پردہ چاک ہو اس کی فلم ڈراؤپ سین ہو اور اگلے دس سال پاکستان امن کے ساتھ اس تحکام کے ساتھ آگے بڑھے آج ہم کوشش کر رہے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی میشت کو بحال کریں جنیوہ کانفرنس میں ساڑھے دس ارب ڈالر کی دنیا نے پاکستان کے ساتھ وعدے کی ہیں سلاب کی تعمیر نو کے لیے سعودی عرب یو ائی اور چین نے اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے ہم اس مشکل صورتحال سے جس میں عمران نیازی ملک کو پھینگیا ہے نکال لیں گے لیکن ہم مستقل طور پہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ مدد کی اپیلیں نہیں کر سکتے ہمیں ایک باوقار خوددار اور خوشحال پاکستان بننے کے لیے اپنی معیشت کو دوبارہ تعمیر نو کے راستے پہ ڈالنا ہے جیسے دوزار تیرہ سے دوزار ستنہ تک مسلم لیگ نون نے معیشت کو ریوائیو کیا تھا ہمیں پھر ریوائیو کرنا ہے اور قوم کو ہم اپیل کریں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کو بھرپور منڈٹ دیں تاکہ پنجاب کے اندر بھی ترقی کا وہ سفر جو شباز شریف صاحب شروع کر کے گئے ہیں اس کو ہم دوبارہ جاری اور ساری کر سکیں مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ پنجاب کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو دو تہائی اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی اور پاکستان کو پنجاب کے عوام اس عمرانی عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں گے ہاں جی کیا